دستِ خُدرات قابل بھی ہو گئی شباہ بھی لکل گیا اللہ ہو نور السماواتِ والار یہاں نور بمانے منور ہے جس کا مطلب یہ لکلا کہ اللہ ہو منور السماواتِ والار اللہ زمین و آسمان کا روشن کرنے والا ہے آپ بھی تو اپنے دھر کو روشن کرتے ہیں جب آپ کو اپنا گھر روشن کرنا ہوتا ہے تو چراغ آپ ڈھونتے ہیں جب رب کو دنیا روشن کرنی ہوئی تو اس نے چراغِ نبوت سراجم و لیرہ چراغِ نبوت سے کائنات کو روشن کر دیا تو یہاں بھی جب یہ آئیتِ متشابہ ہے تو یہاں بھی تابع کرو قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَلُمْ مِسْلُكُمْ جب آیتِ متشابہ ثابیت ہوئی محقق علل اطلاق سیدنا عبدالحق محدث دہلی رحمت اللہ تعالیٰ علی نے آیاتِ متشابہات میں اس کو شمار فرمایا ہے یہ حوالہ میں نے تمہارے حوالے کر دیا تاکہ غیر خالونی حوالے کے دھندے سے بچ جاؤ تعویل کرو اب میں کیا تعویل کرو مجھ سے پہلے تو سید المفسرین حجت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہمہ نے کیا ہے وہی سنا دوں اُنہا نے دو ہی لفظ میں کیا ہے اب میں اتنی دو لفظ میں کر دوں گا تو ٹائم دے سے پاس ہوگا گردن پہ ہاتھ رکھے ہوں اللہ ما زیاء الحق ساتھ یہ تو کہو اللہ کا قرم یہ سید زیاء الحق اگر یہ سید کے بجائے جائے تقریب ہے فائم کے لیے اے بھائی آپ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے اس انپڑ کی تقریب سننے کے لیے سنی بڑی تعداد میں آگئے ٹھیک سے بچنے کو جگہ نہیں ٹھیک سے کھڑے ہونے کی جگہ نہیں آپ کی محبت بڑے عجیب آدمی ہو تم لوگ انپڑ کی تقریب سننے آگئے یہ میں بول گیا بھائی میں تم علمو والا جاہیل انپڑ ہوتا ہے کوئر تم اپنی رات حراب کر رہے ہو بس آپ اپنے گھر گئے جو من سیرا سے آئے وہاں گئے جو لاہور سے آئے وہاں گئے جو قلب و جوار سے آئے وہاں گئے کل کہاں گئے تھے رابل بندی یہ ارسا صادقہ بات کس کی تقریب تھی پہلے وہ بڑے بڑے علامات تھے اوستاذ العلماء صحیح صلی اللہ حق صاحب نے بھی تقریب کیا اس کے بعد ایک مولانا انپڑ تھے مولانا انپڑ لگاں انہوں نے اپنے کو خود انپڑ دا اگر تو گئے جگہ کہتا ہے مولانا انپڑ مولانا ہیں تو انپڑ نہیں انپڑ ہیں تو مولانا نہیں اور سننی سٹیج پر تو کسی انپڑ کو تقریب کر لے نہیں دیتے یہ پہنچا گئی سے ان کا خود انہوں نے کہا جیب نکالا آڈیو کیسے لگا کہ کچھ سن لے واقعی میں نے کہا مکلا کی میں انپڑ ہوں آپ لوگ جیب نکالا کو اپنی رات خراب کرنے انپڑ کی تقریب کے لیے ایک بار پہ کائی مانداری سے بغیر مو دیکھیں میں اپنے کو سو باران پڑھ کروں تم جو راؤ گے ہزار بار میں اپنے کو جاہل کروں تم کل سے مجھے جاہل کروں گے کیا سمجھو گے خات ساری ہے ان کے ساری ہے توازو ہے یہی تو سمجھو گے خات ساری پر ایک بات اور بتا دوں خات ساری پر کوئی عالم اپنے کو انپڑ گئے تب خات ساری ہے کوئی واقعی انپڑ ہے کہ میں انپڑ ہو ٹھیکی تو ہے کوئی فخر اصلاف دیکھیں کتنی لوگ لیٹریچر پر نظر رکھتے ہیں کوئی فخر اصلاف اپنے کو لنگے اصلاف کریں جو خات ساری ہیں ان کے ساری ہیں لیکن واقعی ٹھڑا کا کوئی گاندھیائی لخت نظر کا مولوی اپنے کو لنگے اصلاف لکھتے ہیں ٹھیکی تو ہے خات ساری پر ایک آخری بات سن لیجی حاشمی اپنے کوئل پر کہے تب خات ساری ہے لیکن اگر حاشمی کا باہ استاذ العلماء سید حسین الدین شاہ صاحب ایک بار مجھے جاہل کہتے ہیں تو یہی میری سند ہے میں خود کو کہوں تو خات ساری اور میرا براہ میرا مرشید میرا استاذ وقت کا مجدد وقت کا مفتی آزم محدیس آزم وہ ایک بار کہتے تو پھر یہی سند یہی میری دگری ساری جماعت اپنے لیڈر کو ابو الحکم ابو الحکم حکمتوں کا باپ کہتی بڑا پراؤز تھا پورے عرب کو بڑا دھمند تھا کہ میرا لیڈر ابو الحکم ابو الحکم میرے نبی نے ایک بار ابو جہل کہہ دیا وہی سند بن گئی وہی دگری بن گئی جب خود کہو تو خات ساری ہے اب بڑا کہتے بڑا کہتے تو سند ہے اے اللہ بشلو مشلو کم کہنا تھا تُو نے کیوں نہیں کہا اے اللہ تُو نے کیوں نہیں کہا کُل 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 انگامہ میں حبود تُم کہو رسول تُم کہو میرے حبیب تُم کہو میرے قریب تُم کہو میرے نور تُم کہو میں میں بڑا ہوں میں بڑا ہوں تُم کہو تُم کہو تُم کہو تُو لوگ خات ساری سمجھیں گے میں بڑا ہوں سند بن گئی جر یدین برشدی جر یدین برشدی جر یدین برشدی جر یدین برشدی بلادِ غلابِ رسول کے بلادِ غلابِ رسول میں مادمی قبول جہانِ عشقِ مصطفی مصطفی ناظرین ملت اے محبوب تُم کہو جب آنا پچھنو مشلکم تُم کہو گے سارے سنبھال سمجھ جائیں گے جس کی انگلی سے چاند کے تو ٹکڑے ہو جائیں جس کے پلٹانے سے ڈوبا صورت پلٹ جائیں جس کے کہنے سے پھیڑ جل سے اکھا کر قدبوں میں آ جائیں جس کے اشارے پہ کنکری کلمہ پڑھے وہ کہے کہ میں تمہاری طرح ہوں میں تمہاری طرح ہوں میرا نبی خات ساری کر رہا ہے میرا نبی ان کے ساری کر رہا ہے سید المتوازین تہoret عوضہ ان کے واس Panہ پڑھے ہیں میں تمہاری طرح ہوں میرا کہنا ساند ہے اور جب میرا کہده ننجد مزلکم میں نہیں کہوں گا میں کہوں گا تو یا یو حلم الزمیل کہوں گا یا یو حلم الزمیل کہوں گا یا سین کہوں گا میں کہوں گا تو کہوں گا والا فان اللہ کا ذکرہ میں کہوں گا تو کہوں گا والا فابا کا ہندر جار میں کہوں گا تو کہوں گا والا صوفہ یوٹی کا ربوں کا پتر دا میں کہوں گا تو کہوں گا وہ بار صلی اللہ کا علیہ رحمت اللہ علیہ مین میں کہوں گا تو کہوں گا نبی اولا بل بومینین من انفر صحیب میں کہوں گا تو کہوں گا میں توکا ہوں گا میں توکا ہوں گا تمہاری نبو وہ تو تو میں بیان کرو انسالت میں بیان کرو عجمالت میں بیان کرو میراہ تم کرو تو بیان میں کرو کول میں خاص میں تمہاب تو بیان میں کرو جو کم رانسی وی کم مملہ